بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم چکن منچورین کی بہت ہی زبردستی ریسیپی بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت سادہ سی یہ ریسیپی ہے اور بہت آسانی سے بہت جلدی بن جاتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں چکن منچورین کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے سٹیپ جو ہے چکن کو میرینیٹ کرنا ہی کا ہے تو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ بسی ہوئی کالی مرچ کا آدھا چمچ لیا ہے سفید مرچ کا چائنیز کھانوں میں وائٹ پیپر کا یا سفید مرچ کا ذائقہ بڑا اچھا لگتا ہے دو کھانے کے چمچ میدہ گھر کھانے کا چمچ کون فلور کا لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اور دو سو پچاس گرام میں نے بون لیس چکن لیا ہے اس کے کیوبز کاٹ لیے ہیں آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے جیسے آپ پسند کریں اتنے آپ کیوبز کاٹ لیں سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں نمک ڈال لیں گے کالی مرچ کا پاورڈر ڈال لیں گے سفید مرچ ڈال لیں گے میدہ ڈال لیں گے اور کون فلور ڈال لیں گے انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے پہلے تھوڑا انڈا ڈال کے میں مکس کروں گے اچھی طرح سے اور باقی کا انڈا بعد میں ڈال لوں گے کیونکہ ہمیں رنی نہیں رکھنا اس کو تھوڑا سا کوٹنگ کنسسٹینسی میں ہونا چاہیے کور کر دیں گے اس کو تیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کو میڈیم لو فلیم پر ہم فرائی کر لیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھیں گے برنا باہر سے چکن کا کلر چینج ہو جائے گا لیکن اندر سے یہ گلے گا نہیں میڈیم لو فلیم پر ہم نے چکن کو فرائی کر لیا دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ اندر سے اچھی طرح سے پک بھی گیا ہے اب چکن منچورین کے لیے ساوس کو ریڈی کر لیتے ہیں ساوس کے لیے میں نے ایک چوتھائی چاہی کا چمچ نمکہ لیا ہے آدھا چاہی کا چمچ کالی میچ کا پاورڈر آدھا چاہی کا چمچ سفید میچ کا پاورڈر دو کھانے کے چمچ ہاٹ ساوس کے لیے ہیں ایک چاہی کا چمچ سویا ساوس ایک چاہی کا چمچ سرکا سپرنگ آنین کے میں نے وائٹ پارٹ کو اور گرین پارٹ کو الگ کر لیا ہے وائٹ پارٹ کو لگ کارٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ گرین پارٹ کو لگ کارٹ کے رکھ لیا ہے ایک چاہی کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ کان فلور کا لیا ہے ایک چکن کیوب لی ہے آپ اس کی بجائے آدھا کپ چکن کی یخنی لے لیں یا پھر آپ ایک کھانے کا چمچ چکن پاودر کا ڈالیں آپ کی اپنی مرضی ہے ایک چائے کا چمچ لسن کا پیسٹ لیا ہے اور ایک کپ ہم نے تقریباً ٹومیٹو کیچپ کا لیا ہے کوکنگ آئل ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ اور اس کو فرائے کریں گے جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور اس میں اچھی سے خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں ایک کپ پانی کا ڈالیں گے اور ساتھ ہی چکن کیوب کو ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سپرنگ انین کو نمک کو کالی مرچ کو سفید مرچ کو سرکے کو سویا سوس کو چینی کو ہارٹ سوس کو اور کیچپ کو اچھی طرح سے ڈال کے اس کو تیز آگ پہ ہم پکا لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہائی فلم پہ میں نے اس کو پکایا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سپرنگ انین کا گرین پارٹ اور چکن اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ایک چوتھائی کپ پانی میں میں نے کون فلور کو مکس کیا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے چکن میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہے اس کے حساب سے پانی ڈالیں اور گریوی کو بنا لیں چکن منچورین تیار ہے اب ہم اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں میں نے اس کو سرف کیا ہے چائنیز رائس کے ساتھ اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اب آپ اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ